موسیقی تمام تعریفیں خدا بزرگ بلتر کی ذاتِ اقدس پر اور کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاتم النبیین کی ذاتِ اقدس پر دوستو میں ڈاکٹر عبدالماجد خان میں انٹینسویسٹ اور کنسلٹنٹ انیسٹیسٹ ہوں آج گیارو جولائی جو ہے اس کو ورلڈ پاپولیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ دنیا میں جو پاپولیشن ہے اس کی جو بھی نمبرز ہوتے ہیں اس کے حساب سے دنیا میں پلیننگ ہوتی ہے تو ہماری ٹیم نے ریسرچ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ ہمیں کوئی انفرمیشن شیئر کرنی چاہیے اپنے سامعین سے قارعین سے دوستو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جولائی میں دوہزار بیس میں جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تقریبا جو دنیا کی عبادی ہے لگ بگ آٹھ عرب کے قریب پہنچنے والی ہے اور آپ حیران ہوں گے شاید حیران نہ ہوں آپ کے علمے ہوگا کہ اس میں سے زیادہ حصہ یعنی تقریبا ساڑھے چار عرب سے زائد عبادی جو ہے وہ صرف ایشیا میں ہے اور آپ مزید اگر آ جائیے اس خطے میں جس میں ہم رہتے ہیں تقریبا ساؤت ایشیا میں اگر آپ اس کو چائنہ کو بھی ساتھ شامل کر لیں ساؤت ایشیا کے تو یہ ایشیا کی ڈومیننٹ تین کروڑ سے زائد عبادی جو ہے وہ اس تین عرب سے زائد عبادی وہ اس خطے میں ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنی دباؤ ہے عبادی کا ہمارے اس میں اب عبادی سے آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیا فرق پڑ رہا ہے دوستو یہ ایک ایکنومکس کے بنیادی جو اصول ہوتے ہیں کہ وہ ذرائع اور اخراجات ان کا بیلنس ہوتا ہے طلب اور ڈیمانڈ اور اس کی جو ایکسپینس کی تھیوری ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں جو وسائل ہیں اس کو استعمال کرنے والے لوگ جتنے ہوں گے حاضر وسائل جو ہیں اتنے ہی کافی یا نا کافی ہوں گے اس کی تعداد کے حساب سے دنیا میں جس تیزی سے عبادی بڑھ رہی ہے خصوصا ہمارے ریجن میں ایشیا میں اور ساؤت ایشیا میں وہاں وسائل کا ناپید ہو جانا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ایک جگہ پہ دس روٹیاں ہیں اور اگر چار کھانے والے ہیں تو ان کو کیا شیئر ملے گا ان کی صحت کیا ہوگی اگر پندرہ کھانے والے ہیں تو ان کو کس قسم کا مسائل کا انہیں شکار کرنا پڑے گا ہونا پڑے گا صحت کا صحت کے حوالے سے اور ذرائع کے حوالے سے اب آپ کو ایک بڑا دلچسپ فیکٹ بتا دیں کہ پوری دنیا میں جو شرعہ آبادی کی نمو ہے یعنی بڑھوتری کی رفتار وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ جس خطے میں ہے وہ بھولپور ڈیویجن ہے جس میں سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے جو تعداد بڑھ رہی ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے اس خطے میں تقریباً ایک فیملی میں اگر آپ ایوریج لیں تو چھے سے سات بچے ایک خاتون پیدا کرتی ہے کسی جگہ کم لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گی فیملیز جن میں ایک ہی خاتون کے تیرہ بچے ہیں پندرہ بچے ہیں بارہ بچے ہیں تو ایوریج جب ہم چھے سے سات کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے جبکہ میں اس کے کمپیریزن میں آپ کو ہالنڈ لیے چلتا ہوں یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے ادھر بیس سال پہلے بھی چالیس لاکھ آبادی تھی ہالنڈ کی بڑا ڈیولپ کنٹری ہے آپ اس کی ٹیموں کو جانتے ہیں فوٹبال میں بہت اچھا ہے کرکٹ کی بڑی اچھی ٹیم ہے رنگ بھی کا ورلڈ چیمپئن ہے آل بلیک بڑے مشہور ہیں ہالنڈ کی بیس سال پہلے بھی آبادی چالیس لاکھ تھی اور آج بھی چالیس لاکھ ہے یعنی ان کے ہاں جتنے لوگ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تقریباً اتنی آبادی ان کی آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تقریباً ایک بچہ ہوتا ہے ہر جوڑے کا اور اس وجہ سے جو آبادی کی بڑھنے کی رفتار جو ہے ہے ہی نہیں نہیں بڑھ رہی اب چائنہ نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ چائنہ نے قانونی طور پہ اس پہ وہ کیا اور انہوں نے قانون بنا دیا کہ شہر کے لوگ ایک فیملی ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے اور دہات میں دو بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں اس سے انہوں نے جو بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی آبادی کو بڑھنے سے روکا بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اکستانی ہمارے اپنے ریجن میں جہاں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں وہاں ہم بنگلہ دیش کی ایکزیمپل دے سکتے ہیں جب پاکستان ڈیوائیڈ ہوا بنگلہ دیش بنا انیس سو اکتر میں تو بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے کہیں زیادہ تھی لیکن بنگلہ دیش نے آبادی کو کنٹرول کرنے کا جو فیملی پلاننگ کا پروگرام ہے اس کو بڑا ایفیکٹیولی اس پہ عمل کیا اور انہوں نے مسجد کے امام کو انوالو کیا جو لوگوں کو بیماریوں اور برت کنٹرول یا سمجھ لیجئے خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے معلومات دیتا تھا تو بنگلہ دیش نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا اس پلاننگ میں اور بنگلہ دیش کی آبادی آج ہم سے تیس فیصد سے بھی زیادہ کم ہے وہ ہمارے تعداد سے بہت پیچھے جو کہ ہم سے زیادہ تھے وہ ہم سے کم ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہر چیز کو سازش سمجھ کے اس پہ وہ ایسا وہ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا دوستو آبادی کے زیادہ بڑھنے سے مشکلات کیا ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ پانی کی کمی خوراک کی کمی زراد کا ناکافی ہونا ماحول کا خراب ہونا اور زرعی زمین اور جنگلات کا جو ہے وہ آبادیوں میں اس کی تبدیلی ہونا یہ سب وہ مسائل ہیں جو دنیا کو تباہی کی طرف لی جا رہے ہیں یہ جو وسائل ہیں ان کا کم ہوتے جانا اور آبادی کا بڑھتے چلے جانا یہ بہت سے ملکوں میں تو پانی کی اتنی کمی واقع ہو چکی ہے کہ وہاں روشننگ کرنی پڑتی ساؤت افریقہ میں آپ دیکھئے کیپ ٹاؤن سٹی ان کا جو ہے وہاں آپ پچاس سیکنڈ سے زیادہ شاور نہیں لے سکتے اور انہوں نے اب وہ سسٹم کر دیا ہے کہ ایک شاور اگر پچاس سیکنڈ چلے گا تو اس کے بعد وہ کافی دیر بند رہے گا جب تک کہ دوسرا آدمی نہ جائے تو دوستو جب ہم اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں اپنے جو ہمارے ملک میں تمام اداروں کی پلیننگ کی جاتی ہے تو اس ہر فائل پہ ایک ہی چیز ایک ریڈ مارک لگا ہوا ہے کہ آبادی کا ایکسپلوزن کیونکہ جب ایک پچاس لاکھ کی آبادی کے لیے ایک پلین بنایا جاتا ہے کہ اس میں پانی کا سسٹم نکاسی کا سسٹم ڈرینیج کا سسٹم بنایا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ تکمیل پہ کیا جاتا ہے تو توقع جو ہوتی ہے کہ یہ آبادی شاید پچاس لاکھ پہ پہنچے گی اس وقت تک تو وہ آبادی وہاں ایک کروڑ پہنچی ہوتی ہے تو وہ پریکٹیکلی وہ منصوبہ ناکافی ہو جاتا ہے اور فیلئر ہو جاتا ہے تو دوستو یقیناً ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ تعاون کیجے حکومتوں سے اور اپنے اردگرد پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں آپ بچوں کی تعداد اتنی رکھئے جن کو آپ اچھے طریقے سے تعلیم دے سکیں جن کی صحت کو آپ اچھا رکھ سکیں اور جو مستقبل میں ہمارے ملک اور دنیا میں ایک صحت من اور ایک کارامت شہری بننے کی طرف جا سکیں اور وہ اس دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکیں بہت شکریہ دوستو